اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ خیرے سے ہوں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور ساتھ ساتھ دل لگا کر پڑھ بھی رہے ہوں گے آج ہمارے جو لاسٹ کے دو مضمونیات کے سلیبس وائز والدین کی خدمت ہے لیکن پھر اس سے پہلے پھر بھی میں نے آپ کے لئے مضمون کی ایک جو مضمون نگاری ہے اس میں جو اس کی ترتیب ہے وہ کس طرح نکتے ہیں اس کے کتنے پوائنٹ ہوتے ہیں پھر بھی میں نے آپ لوگوں کے لئے ریڈی کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو مزید سمجھا جائے آج ہمارے جو مضمون نگاری کے لئے جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں اچھا جی تمہید نفسی مضمون اختتام اچھا جی سب سے پہلے تمہید جو اس کا شروعاتی حصہ ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مقالمہ جس طرح ہم لکھتے ہیں اسی طرح اس میں تو بریکٹ کا استعمال ہوتے لیکن اس میں بریکٹ کا نہیں ہوتا اس کی تمہید اس کا ہے پہلے حصے میں اپنے موضوع کا تعریف کروائیں اگر یہ موضوع کسی شعر مقالہ سے ہو تو بہت اچھا ہے نفسی مضمون جس میں مضمون کا جو ایک مواد ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے اس حصے میں اپنے خیالات یا معلومات کو بڑے ٹھوس اور جامعہ انداز میں بیان کیجئے اختتام آخر میں موضوع کے بارے میں تمام معلومات سمیٹھتے ہوئے اپنے تاثر رائے یا نتیجہ کو بڑی خوبصورتی سے چند سطور میں تحریر کر کے ختم دیجئے ٹھیک ہے یہ جو ہے مضمون کا مین ایک پروسس ہے آپ جو مضمون اور اس میں آپ جو بہت زیادہ لکھ دیتے ہیں ویسے نہیں لکھنا یہ چند پیجز کا ہوتا ہے اور اپنے جو معلومات ہیں اس کو لکھی ضرور لیکن آور لیپنگ نہ کر آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے والدین کی خدمت ٹھیک ہے اچھا جی والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کی قدر ان سے پوچھے جو اس سے محروم ہو چکے ہیں والدین کا وجود انسان کے لئے تو خدا کی رحمت ہے اگر دنیا کی کوئی چیز کھو جائے کھو جائے تو اسے ہم تلاش کر سکتے ہیں مگر ماں کی مامتہ اور باپ کی شفقت سے اگر ہم محروم ہو جائیں تو اس کو دوبارہ پا لینا نمکن ہے اللہ نہ کرے سب کے والدین سلامت رہیں آمین والدین اتیہ خداوندی ہوتے ہیں اس لئے ان کی قدر احترام ہم سب پر لازم ہیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم جو دیا ہے اپنے والدین کی خدمت کرو رسول مقبول رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہیں بیشک مزید فرمایا کہ رب کی رضا ماں باپ کی رضا ہے پھر فرمایا باپ کی دعا تمام حجابات پار کر کے اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں والدین اپنے بچوں کے لئے اپنا آرام و آسائش قربان کر دیتے ہیں ماں بچے کو محبت سے اپنی گودنے پالتے ہیں اس کی ذرا سی تکلیف اسے بے کل کر دیتی ہیں راتوں کو جاگتی ہے اور بچے کی صحتیابی کے لئے خدا کی حضور گیٹ گڑاتی ہیں بیشک بچے کو کھلانا پلانا سلانا بہلانا سب کچھ اس کے فرائز میں شامل ہے بچے کی خوشی سے خوش ہوتی ہے بچے جب خوش ہوتا ہے تو ماں کھلوڑتی ہے باپ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے اور جو کچھ اسے ملتا ہے اپنے بچوں کے آرام و سکون اس کے لباس خوراق علم تعلیم کے لئے اس پر خرچ کرتا ہے یہ تو حقیقت بات ہے بھئی اپنے آرام کی پرواہ کی وغیر کڑکڑاتے جاڑے اور قیامت کی گرمی میں روزی کے حصل میں لگا رہتا ہے وہ اپنے بچوں کے لئے اچھی خوراق پوشاق اور اچھی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے ان کے سکون کے لئے گھر بناتا ہے ہاں جی اگر ہم اپنے ان محسنوں کا حق نہ پہچانے اور ان کی خدمت کر کے دنیا آخرت میں صرف خروعی حاصل نہ کریں تو کس قدر افسوس کی بات ہے اطاعت کی اہمیت کا انداز اس واقعے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت یک تسمیں لائے باپ نے شکایت کی کہ بیٹا مجھ سے مال پر جھگڑ رہا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کا ہاتھ اس کے باپ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا تم اور تمہارا مال سب کچھ تمہارے باپ کا ہے پھر فرمایا ہم جان لینا چاہیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے ماں اور باپ بچے کی پرورش کے لئے جو تکالی اپرداش کرتے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے ٹھنڈی اور یخ راتوں میں ماں خود گیلے بستر پر سوتی ہیں مگر بچے کو عشق بستر پر سلاتی ہیں ماں باپ کی انہی خدمات کی بنا پر فرمانِ خداوندی ہے کہ بڑے والدین کو افتق نہ کہو بس ہمارا یہ انسانی اور اخلاقی فرض ہے کہ اپنے ان محسینوں کی دل و جان سے خدمت کریں ان کا دل نہ دکھائیں انہیں کسی وقت بھی ناراض نہ کریں بلکہ احترام میں ان کی خوشی اور خوشنودی کے لئے اپنی زندگی وقف کر دیں والدین کی خدمت و عطاعت ہمارے لئے اس لئے بھی ضروری ہے کہ کل ہم بھی ماں باپ بنیں گے اور کیا یہ سلوک جو ہم اپنے والدین سے رواہ رکھ رہے ہیں خود اپنے لئے پسند کریں گے جی بالکل بھی نہیں ہمیشہ والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں انہیں پرانے زمانے کے لوگ سمجھ کر ان کی بات نہ ٹالیں بلکہ ان کے ہر حکم اور ہر خواہش کو اپنی زندگی کے مطا عزیز جان کر دل و جان سے بچا لائیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے نامار اور بزرگ گزرے ہیں وہ سب اپنے ماں باپ کے فرما بردار اور خدمت گزارتے والدین کی دعاوں کی وجہ سے ہی وہ سر بلند ہوئے والدین کی خدمت کرنا ہمارا مذہبی اور اخلاقی فریضہ ہے ٹھیک ہے جو انسان اپنے ماں باپ کو خوش نہیں رکھ سکتا وہ کبھی اپنے مقصد اور ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا غور کریں تو صرف وہی لوگ کامیاب نظر آئیں گے جن کے والدین ان سے خوش تھے والدین سے بڑھ کر بچے کا کوئی بھی ہمدرد اور غموسار نہیں ہوتا جب والدین بوڑے ہو جائیں تو ان کی خدمت بھی بڑی ہمدردی اور پیار سے کرنے چاہیے تھا کہ اس وقت انہیں بے بسی اور مجبوری کا احساس نہ ہو اسلام میں حقوق العبادر بڑا زور دیا گیا ہے اور حقوق العبادر والدین کے حقوق کو افضل قرار دیا گیا ہے ماں اور باپ کی خدمت کرنا اور ان کی دعا لینا افضل ترین عبادت ہے ارشاد خداوندی ہے کہ جیسا سلوک تم اپنے ماں باپ سے کرو گی ویسا سلوک تمہاری اولاد تم سے کرے گی پھر حکم ہے کہ والدین کی اطاعت اولاد پر فرض ہے اور تم اپنے والدین کو افتق نہ کہو انہیں ہر طرح کا آرام پہنچاؤ اور اپنی حرکات سے انہیں بنشان نہ کرو یہ تو حقیقت بات ہے کہ جس طرح ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں پھر اس کا پھل ہمیں یا اچھائی میں ملے گا اگر ہم برا کریں گے تو برائی میں ملے گا اچھا کریں گے تو اچھائی میں ملے گا ان کی یہی پربریش یہ تعلیم ہے جو ہمیں اس مقام تک لائی ہے ورنہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہوتے یہ حقیقت ہے نا آج اگر ہم یہاں پہ کھڑیں تو میں اپنے والدین کی وجہ سے کھڑوں اگر آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے والدین کے وجہ سے کھڑیں اگر وہ آپ پر خرچ نہ کریں آپ کا خیال نہ رکھیں تو آپ کس طرح اپنی اسائشوں یا اپنی تعلیم کو مکمل کر سکتے ہیں اسی طرح میرے والدین بھی ہیں آپ ان کے لئے پلیز دعا کیا کریں میرے بہن بھائیوں کے لئے والدین کے لئے گھر والوں کے لئے انہوں نے ہمارے سروں پر سلامت رکھیں سب کی والدین کو سلامت رکھیں اور ان کی صحت اچھی رہے ہمیشہ وہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو اور ہم بھی کسی کے محتاج نہ ہو سوائے اللہ کے میرا وطن پاکستان ہے جو دنیا کی سب سے بڑی نظریاتی اسلامی ریاست ہیں پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ پاکستان چودہ اگرس تونیس سو سنتالیس کو حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی شب و روز محنت اور ہماری قوم کے مخلص اور محنتی کارکنوں کی انتق قربانیوں دنیا کے لقشے پر ظہور ہوا پاکستان کا تصور سب سے پہلے علامہ ایک بار رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا قائد اعظم محمد علی جینا رحمت اللہ علیہ نے محنت اور لگن سے اسے ہندو اور انگریزوں سے آزاد کرائے اور بابا قوم کہلائیں پاکستان کے بنیاد میں لوگوں مسلمانوں کو خون شامل ہے وطن قربانی اور جان کے نظرانوں کے بعد ہی ملتا ہے انگریز ہندو اور سکھ مسلمانوں کے جانی دشمن تھے وہ کسی صورت بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان الگ وطن حاصل کریں جہاں وہ اپنے دین اور ان کو پروان چڑھا سکیں اسی لئے انہوں نے مسلمانوں اور ہندو کو ایک قوم قرار دیا تھا جبکہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور مسلمانوں کو نعرہ تھا کہ ہم الگ قوم ہیں ہمارا مذہب ہماری ثقافت اور ہمارے رہنسین رسم و رواج قطع مختلف ہیں لہٰذا ہمیں اپنا احضاد ملک چاہیے مسلمانوں کے بے پناہ قربانیوں کے بعد آخر قرار قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور وطن پاکستان حاصل کر لیا جو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے روز بروز ترقی کی راہ پر گمزن ہے پاکستان میں اردو پنجابی پشتو سندھی بلوچی اور کشمیری زبانیں بولی جاتی ہیں ہمارے پورے ملک کی قومی زبان اردو ہے پاکستان کا دار الحکومت اسلام آباد ہے جو نہائیت خوبصورت ہے پاکستان زرعی ملک ہے یہاں زیادہ تر لوگ کھیتی باری کرتے ہیں ہمارا وطن اب خدا کی فضل سے سنت و حروت میں بھی کافی ترقی کر چکا ہے جا بچہ کرہانے میلیں فیکٹریاں لگ چکی ہیں پاکستان کے اسلامی ممالک سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اپنے پڑوسی ممالک سے بھی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے پاکستان میں تعلیم پر اب بہت زور دیا جارہا ہے سکول کالیج اور یونیورسٹیاں عام ہیں جن میں تعلیم علم خوب محنت اور لگن سے علم حاصل کر رہے ہیں اسلامی دنیا کی بے شمار طلبہ یہاں تیب زرعات سنت اور فوجی تعلیم و تربیت حاصل کرنے آتے ہیں دفاعی لحاظ سے پاکستان بڑا مضبوط ملک ہے ما شاء اللہ ہمارے ملک نے 1965 کی جنگ میں بھارت کو جو ہم سے چھے گناہ بڑا ملک ہے جی تو اس میں ہم نے جیت حاصل کی اور پاک فوت کے جان مجاہدوں کے کارمناموں کے یاد تازہ کر دی اور اپنی جان پر کھیل کر ہر محاظ پر اپنی دشمن کی منصوبوں کو ناگام کیا ہماری بہادری بحری اور بہاہوائی فوج نے جو کارنامی دکھائے دے وہ تاریخ کا حصہ ہیں پاک فوج کے جیالے سپائیوں اور بہادر افسران پاک فضائق کے شاہین ہیں صفت ہوابازوں اور پاک بحریہ کے انڈر افسروں اور کارکنوں نے ہر موقع و مقام پر اپنی وطن کا دفاع کیا بھارتنی ایٹمی ہتھیاروں اور ایٹمی دماغوں کے ذریعے ہمیں مرغوب کرنے کی کوشش کی مگر اللہ کے فضل اور ہمارے سائنسدانوں کی شاہبانہ روز و محنت کے باعث اٹھائیس ماہی انیس سو اٹھانوے کو پہ دھرپہ چھے ایٹمی تھماکے کر کے پاکستان بھی ایٹمی قوت بن گیا اس کے بعد غوری شاہین اور حطف مزائلوں نے کامیاب تجربات کر کے اپنی دفاع کو پہلی ایٹمی قوت بن گا دنیا کے نقشے پر اُبھرا ہے پاکستان کا مزائل نظام دنیا بھر میں بہترین تسلیم کیا جاتا ہے دفاعی لحاظ سے آج وطنی عزیز دنیا میں بلاند مقام رکھتا ہے بے شک پاکستانی قوم میں بہت خلوز محبت بھائیچارہ اور اتحاد و اتفاق ہے پاکستان کی تمام بڑے شہر اور ہم اہم قسمے ریل اور سڑکوں کے ذریع ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں ہفائی سفر کی سہولتے بھی ہر بڑے شہر میں ہیں پاکستان کی لوگ صحت مند اور توانہ ہیں کارست کاری سنت تجارت اور ملازمت طوقوں کی خاص پیشے ہیں تعلیم کروجہ روز برز بڑھ رہا ہے بہنسیت مجموعی یہاں کی لوگ بڑے مہمان نواز رفق ارش مہنتی اور ذہین ہیں کپاس چاول گندم گنا چینی اور دالے یہاں کی خاصی پیداوار ہیں پاکستان کے چار صوبے ہیں جن میں آپس میں بڑا اتحاد اور اتفاق ہے مجھے اپنے وطن سے گہری محبت اور سچی عقیدت ہے اور اس کے ذریعے ذریعے سے پیار ہے پاکستان ہمارا پیارہ وطن ہے ہمیں اس کی وادیوں اور بستیوں سے محبت و پیار ہے وطن کی طلب و پکار پر ہمارا خون اس پاک سرزمین کے ذروں کو سیراب کرتا رہے گا اور ہم مل کر وطنیں تعمیروں وطن کرتے رہیں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں گے جی بالکل یہ تو حقیقت ہے ہماری محنتوں سے ہماری کوششوں سے ہماری جدو جہد سے ہماری سچائی سے ہمارا ملک ضرور اگے جو ترقی آفتہ ملک ہیں ان کی فیرست میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ اور اس وقت ہم ایٹوی طاقت بھی ہیں تعلیم میں ہمارا میار بہت اچھا ہوتا جا رہا ہے آپ لوگ اپنی تعلیم کو اور مضبوط کریں تعلیم کو کبھی مت چھوڑیے گا پلیز علم حاصل کرتے رہیے اپنے ماباپ کا نام روشن کریں اپنا نام روشن کریں صحت کا خیال رکھئے اللہ حافظ